ہیلو ابروان آج یہ میری ویڈیو ہے پاکستان میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں انسپیکٹر اسف کی جابز اناؤنس کر دی گئی ہیں بی پی ای سکسٹین کی پوسٹیں ہیں تعلیم کم از کم بیچلر مانگا ہوئے تو یہ آپ کے سامنے ایڈ اوپن ہوئی ہوئی ہے اس میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں ساتھ سپتمبر کو یہ پوسٹیں اناؤنس کی گئی ہیں لاس تاریخ اس کی پچیس سپتمبر دو ہزار تیس اپلائی کرنے کی اب اس میں میں آپ کو انسپیکٹر کی پوسٹ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ انسپیکٹر کی پوسٹ ہے اس کا کیس نمبر ہے ایک سو اٹھاسی دو سو تیس انسپیکٹر بی پی ای سکسٹین پرمنٹ پوسٹ ہے ائرپورٹ سکورٹی فورس کے اندر یہ پوسٹ آئی ہے ایڈ منسٹی آف ایوییشن کی تو اس کی تعلیم کم از کم بیچلر مانگی ہوئی ہے فیزیکل سٹینڈرڈ کاتھ پانچ فٹ چھ اینچ ہونا چاہیے میل کے لیے اور فیمیل بچییں بھی اس پر اپلائی کر سکتے ہیں کاتھ پانچ فٹ دو انچ مانگا ہوئے ہیں اس میں منیمم ویٹ جو میل کے لیے مانگا ہوئے ہیں وہ 48 کیجی ہے اور فیمیل کے لیے 45 کیجی مانگا ہوئے ہیں منیمم چیسٹ میجرمنٹ ہے ساڑھے باتیس سے لے کے چونتیس تک تو اس دفعہ انہوں نے سیٹیں بہت کم دیئی ہیں پہلے ہاتھا کہ اسیف انسپیکٹر کی پہت ساری سیٹیں ہوتی تھیں اس دفعہ ٹوٹل دو سیٹیں ہیں اور ایک اس میں فیمیل کی سیٹ ہے جو پنجاب سے اپلائی بچی کرے گی اور ایک پوسٹ ہے خیبر پکتو خاص ہے جو میل کینیڈیٹس کر سکتے ہیں یا فیمیل دونوں میں سے جو بھی اپلائی کرنا چاہے کیونکہ کوٹا کے پی کے ایک ہے تو یہ باقی پوسٹیں تھیں فیڈرل کی اور بھی بہت ساری ہیں جو بچوں نے بیچلر کی ہے وہ ان پوسٹوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں دیکھ لیں لیکن پوسٹ ایک ایک دو دو تین تین پوسٹیں ہیں اس حساب سے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ جو ایک پوسٹ ہو اس پہ لاجبی اپلائی کریں کیونکہ نائنٹی پرسنٹ بچے یہی سوچتے ہیں کہ یہ پوسٹیں ٹھیک نہیں ہیں اس پہ اپلائی کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا تو آپ کو تو ایک سیٹ ہی چاہیے اس حساب سے بہت سارے بچے اس وجہ سے نہ اپلائی کرنے کے وجہ سے آپ کے چانس ہو سکتے ہیں باقی اس کا جو اپلائی کا طریقہ کار ہے وہ بڑا سمپل سا ہے کہ آپ نے ایف پی ایسی کی افیشل ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ جا کے ان لائن فارم فیل کرنا ہے فارم فیل کرنے سے پہلے یہ دیکھیں سکسٹین اور سیونٹین سکیل کی پوسٹ کے لیے تین سو رپے کا چالاند ہوتا ہے یہ چالاند فارم بھی آپ کو ان کی ویب سائٹ سے مل جائے گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے بینک میں پی کرنا ہے یا ایزی پیسہ کے تھرو کرنے کے بعد وہ جو سلپ ہے پیڈ وہ آپ نے وہاں پہ سبمٹ جیسی فارم آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں گے وہاں پہ اس کی سکین کوپی لگانی ہوگی تو یہ اس کا طریقہ کار تھا باقی فارم فیل کر کے آپ سبمٹ کر دیں گے یہ آن لائن اپلائی کا طریقہ کار تھا میں نے مناسے سمجھا کہ اس ایف کے پوائنٹ ایو سے میں اس پہ ایک ویڈیو ڈال دوں تاکہ سب بچوں کو پتا چال جائے جو بیچلر تھے جن کفیر سے سے ویٹ کر دیتے وہ ان پوسٹوں پہ اپلائی کریں نیکسٹ ویڈیو تاک خدا حافظ